پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بڑے راز ہیں ہم سامنے لے آئیں گے بھائی ہمارے پاس بھی بڑے راز ہیں ہم بھی سامنے لے آئیں گے اور بتائیں گے کہ ڈاکٹر شیری مزاری جو ہے اس کو جنرلس پروٹیکشن بل کی وجہ سے کہاں کہاں پہ کون کون اس کو طلب کرواتا تھا اس کو پیشیاں بھگتنی پڑتی تھی کون اس کو کیا دھمکیاں دیتا تھا یہ بتا دوں گا نا میں جس دن میں سیریس بات کر رہا ہوں اس دن آپ لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائے گے بٹ آئی ایم آئی ایم ناٹ ہیر ٹو امبیرس اینیون میں آپ کو اس پہ شاباش دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ جنرلس پروٹیکشن بل منظور کروایا اتنی مشکل زگ زگ میں سے نکل کے فروغ نسیم نے پوری کوشش کی کہ یہ بل منظور نہ ہو لیکن پھر بھی وہ بل منظور ہو گیا اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مینلی ڈاکٹر شیری مزاری ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں آپ تحریکین صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ دے دیں لیکن یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں میری بات کا برا نہ منائے کہ جب فروغ نسیم صاحب اس بل کے خلاف سادشیں کر رہے تھے اور انہوں نے جو نمیسنگ پرسنز کا بل تھا اس کے خلاف بھی سادشیں کی تو کوئی روکنے والا نہیں تھا ان کو یہ بڑا پرابلم ہے کہ آپ اس کو روک نہیں رہے تھے اور ہم مجھے پتا ہے کہ مجھے کہاں کہاں سے پریشر آتا تھا کہ یار یہ تم کیوں یہ شیری مزاری کے بل کو لے لے پھر رہے ہو جب اس کو پی ایف یو جو نے سپورٹ کر دیا اور اس کو ہیومن ریٹس کمیشن آف پاکستان نے سپورٹ کر دیا اور مجھے آئیر ایمان مرہوم نے کہا میں نے جب ان کو جا کے اس کا ڈرافٹ رکھا تو آئیر ایمان صاحب نے کہا حمد یہ بل منظور ہو جائے گا میں نے کہا سر ہو جائے گا اس نے کہا اس کا مطلب ہے میری ساری زندگی کی جو سٹرگل ہے وہ کامیاب رہی وہ بل منظور ہو گیا وہ بل منظور ہو گیا لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر اس میں ایک کمیشن بننا تھا کہ کسی صحافی پہ جب حملہ ہوتا ہے تو وہ کمیشن جو ہے اس نے انکوائری کرنی تھی اور اس کمیشن میں ورکنگ جنلسٹ کی تعداد زیادہ تھی اب وہ کمیشن اگر آج ہوتا اگر وہ کمیشن آج ہوتا تو یہ جو بہت سے صحافی مارے صاحب نے بیٹھے ہیں جن پہ آج کل مقدمات درج ہو رہے ہیں اور ان کو ہریاسمنٹ کا سامنے ہے تو وہ کمیشن ان کی انکوائری کر رہا ہوتا نہ وہ کمیشن بن سکا نہ ہی اس کمیشن کا سربراہ جو ہے اس کی تقرری ہو سکی لہٰذا یہ جو مساق صحافت ہے اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہونی چاہیے کہ جو پچھلے دور میں جو جنللسٹ پروٹیکشن بل بنایا گیا تھا اس جنللسٹ پروٹیکشن بل میں جو کمیشن ہے اس کو کمیشن کی تشکیل مکمل کی جائے اس کا چیرمن لائے جائے کیونکہ اگر وہ کمیشن نہیں بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جنللسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ صرف ایک ڈاکومنٹ ہے اور اس کی کوئی پریکٹیکل حیثیت نہیں ہے وہ بل جو ہے وہ ضرور بننا چاہیے اور اگر وہ بل نہیں بنتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جو اس وقت حکومت ہے یہ ازادی صحافت جو ہے اس میں اتنی سنسیر نہیں ہے جتنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں